کراہ الیکشن اگر جمہو کشمیر کی پچاس فیصدی آبادی نے نوٹا دبایا ایک تو میں سیاست چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا دوسرا میں لزی صاحب کو خود تخت پر بٹھا کے ان کے سر پہ تاج جان کے ان کی تاج کوشی کر کے جان گا جاتے جاتے ان کو مشورہ ضرور دوں گا میں نے بھی چھ سال اس ریاسل کا کمانڈ سمالا میں جانتا ہوں کہ ہر چاپلوسوں کی کوئی کمی نہیں ہے میں ان کے نام ایلی صاحب کو لکھتے دے سکتا ہوں جو میرے کمرے میں آ کے مجھے کہتے تھے میری راب آپ سے بہتر چیف میریسٹر جمہو کشمیر کیا ہندوستان نے نہیں دیکھا رہے تھے جو گھوٹ پڑھنے سے ایک دن پہلے مجھے کہتے تھے کہ آپ آپ ہار ہی نہیں سکتے ہو پھر جب نتیجہ آیا مجھے پتہ چلا کہ میں کتنا ہار سکتا ہوں اور کتنا جیت سکتا ہوں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جن چاپلوسوں نے میری رید گرد میری کان میں یہ تھوڑی بہت باتیں ڈالیں وہی چاپلوس آج راکھ بھونڈ کے چکر کاٹ رہا وہی ایل جی صاحب کے کان میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اس کی فیصدی جمہو کشمیر کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں میں نے اس پر غلطی کی مجھے زمین کو اتر کے اپنے مرکروں سے پوچھنا تھا کہ مجھے زمینی حقیقت کیا ہے ایک چیز کا لکھتے رکھئے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بار بار وہی غلطی نہیں کرتے پچھلی کی ہوئی غلطیاں دوبارہ دورائیں نہیں جائیں گے بیچ بیچ میں ہم نے گلہ اور شکوا کرنے کا موقع دیا تھا خاص کر جب ہماری حکومت تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوبارہ ہم وہ گلہ شکوا کرنے کا لیکن ایل جی صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اسی فیصدی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یا الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر میں مجبور ہوتا ہوں پوچھنے پہ مجھے بتائیے سچ کون بول رہا ہے چھوٹ کون بول رہا ہے اب جناب ہر کونے پہ اگر آپ شراب کی دکان کھوڑ کریں تو کمائی نہیں بڑے کی تو کیا شراب کی کمائی چھوڑ کریں مجھے کچھ اور دکھائیے جہاں پہ آپ کمائی رہے ہیں شراب کی ٹھیکے دات تو آپ نے بہار سے لائے گلی گلی ڈکڑ نکڑ پہ آپ نے ان کو بیجنے کی جا سکتی ہے ہر ٹھیکے کے لئے بہار سے لوگ لائے جا رہے ہیں دریاؤں سے ریک تک نکالنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ یہاں کے لوکل لوگوں کو نہیں ملتا بڑے بڑے کام کو بھول چکا اس نے صحیح کا زندر قردین ہے جب ہم ان بیجن کی والوں سے کہتے ہیں کہ آپ صرف کچھ دکھائیے جو آپ نے بنایا ہے یہ شراب کی دکانیں چھوڑ کے کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ آپ نے بہت بنایا ہے ان کو چھوڑ کے ذرا کچھ نیا دکھائیے جو آپ کے دور میں ہی شروع ہوا جو ٹنل آپ بکھاتے ہو وہ بھی اس سے پہلے جو آئی ٹی آئی ایم ایمز وہ بھی اس سے پہلے جو منی جو کالیجز وہ بھی ان کے دور سے پہلے جو نیشنل ہائیوے فور لین کرنا وہ پروڈیٹ بھی ڈاکٹر منبول سنگھ ساتھ کے واقع سے نیا انہوں نے بنایا کیا دیکھتا نہیں ہے نمبر ضرور آگے پیچھے کر لیتے ہیں جہاں ہمارے دور میں چودہ لاکھ پوریس آتے تھے آپ کہتے ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ دیکھیں جب نے ان سے پوچھتا ہوں یہ ایک کروڑ تیس لاکھ اگر آئے تو رہے کہاں پہ چودہ لاکھ سے ایک کروڑ تیس لاکھ تک پہنچنے کے لیے کم از کم دس بیس نئے ہوتل تو کھلنے چاہیے تھے کیا آپ نے ان کو کھاڑی میں یا فیور کے نیچے ہی سلا دیا ریلویس ٹیشن کے پلاک فارم پہ ان پیلیا بس طرح کا انتظام کیا نہیں تو نیا ہوتل کھلا ہوں گا سب دکھائیں مجھے کہاں بنے یہ نیا ہوتل اس لئے میں کہتا ہوں ایک بڑے اجیم طور سوم بزریاں سچ کون کہہ رہا ہے چھوٹ کون کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا اور یہ جو اسی فیصدی لوگ ایل جی صاحب کو پسند کرتے اس لئے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے ضرور مجھے پتائیں پھر ہوم مینسٹر صاحب پرائم مینسٹر صاحب ابھی تک کیا کہہ رہتے ہیں میں نے تو ہوم مینسٹر صاحب کو پرالیمنٹ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں بلکل جب الیکشن کمشن چاہل الیکشن ہوں سپریم کورٹ کے اندر میں نے ان کے وکیل سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم بلکل الیکشن کے لئے تیار ہیں بس الیکشن کمشن فیسٹا کریں لیکن ال جی صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اسی فیصدی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یا الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر نہ مجبور ہوتا ہوں پوچھنے پہ مجھے بتائیے سچ کون بول رہا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے کیا پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولا گیا کیا سپریم کورٹ کے اندر جھوٹ بولا گیا یا کیا پھر سنگر کے اس فنکشن میں جذبات میں آکے تھوڑی الٹی سیلی باتیں ہوگی اور میں نے پچھلے دن اور میں اسی بات پہ ابھی تغیر یہاں ختم کرنوں گا میں نے سنگر میں میڈیا والوں سے کہا میں نے کہا اگر اے جی صاحب کو واقعی لگتا ہے کہ اسی فیصدی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں میں تیس فیصدی ہی تا کنسیشن دے دیتا میں کہتا چلیں آپ جذبات میں آکے آپ نے پچاس کو اسی کر دیا ہم پچاس پہ ہی جاتے ہیں جب آپ کے پاس مشین ہوتا ہے نا بوٹ ڈالنے کا سب سے نچلا بٹن کون سا ہوتا ہے نوٹا مطلب اوپر جتنے بھی نام میں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں اسے میں نوٹا کروا ہوں اگر اسی فیصدی لوگ الیکشن نہیں چاہتے جائیں پولنگ دوں سر نوٹا دبائیں یہ اسی چھوڑیے میں پچاس پہ ہی آ جاتا ہوں تیس پسند کنسیشن کراہ الیکشن اگر جمہو کشمیر کی پچاس فیصدی آبادی نے نوٹا دبائیا ایک تو میں سیاست چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا دوسرا میں LV صاحب کو خود تخت پہ بٹھا کے ان کے سر پہ تاج ڈال کے ان کی تاج کوشی کر کے جاؤں گا الیکشن کراہ دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہے ہمیں پتہ چلے گا کیا ہم اپنے آپ کو دوکھے میں لکھ رہے ہیں ہمارے گھرنر صاحب